یہ انہاں چودہ چھپیس پڑے لیکن مددکار یعنی روکل قدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ بھی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تم نے یاد دنائے گا تیچنگ کیا پانے گا رہے ہیں کدام در تیچنگ کیا مائی تیچنگ کون تمہیں یاد دنائے گا سب باتیں جو سچائی کرو so what is happening as you are hearing the truth you are being separated آپ ازاد ہو لیتے ہیں آپ مقدس پان رہے ہیں آپ sanctify ہو رہے ہیں یہی کلام موجزے کار ہے آپ کی زندگی میں یہی کلام سچائی کا کلام آپ کے بندروں کو توڑ رہا ہے یہی کلام آپ کے لئے دروازے کھول رہا ہے یہی کلام بدروں کو نکال رہا ہے یہی کلام آپ کی زندگی سے تاریکی کے بندر توڑ رہا ہے اور آپ بسادی اور رہائی کو پا رہے ہیں امین یرمیہ سدرہ بار نویہ ڈسویہ خدا آپ سے بہتر جانتا ہے کہ آپ کی کیا ذمہت ہے اور خدا آپ سے بہتر جانتا ہے کہ آپ کے تیل کی گلیم کیا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہینا باعث اور نا ہینا چھو اس کو قوم دریافت کر سکتا ہے میں خدا میں دل و دماغ کو جانتا چانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چاہم کے معاقے اور اس کے کاموں کے پل کے مطابق بہترکہ آمین دل ہے کہ پہلے میں دل ہوں پہلے میں دل کو تبدیل کروں اور اس میں حقا ہوں تچائی دل آپ ایک سال چھ اٹھ جاتے ہیں آپ دو سال چھ اٹھ جاتے ہیں آپ پانچ سال چھ اٹھ بائیں آتے ہیں and gradually your life is being transformed your life is being changed اس لئے آپ Bible students پہ stress کرتے ہیں کم از کم چھ سال Bible college میں آتے رہیں تاکہ ایک transformation آپ کے اندر مکنے گی ایک تبدیلی آپ کی زندگی آپ ایک دن میں نہیں تبدیل ہوں گے it will take time آپ progressively change ہوگی سو دو باتیں ابھی تک ہم understand کر لیں جو Sunday service میں ہماری زندگی میں گہرے impact کرتی ہیں سچائی کرتا secondly روم قدس دوسری بات کے باگ روم اس کلام کو لیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں اپنا کام right now right now if the word of truth is being preached you are under the influence of the Holy Spirit اللہ 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 ہمارے کے لئے آپ پاک رو کے ذہن سایہ کر جوہب تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے قادر مطلق کے سائے میں سو آپ پاک رو کے انفلونس کے نیچے اس کو رائٹ آم آپ پاک رو کے تسلل کے نیچے ہیں آپ پاک رو کے سائے کے نیچے ہیں اور یاد لکھیں جب آپ کی زندگی میں پاک رو کے انفلونس آئے گا تو باقی سارے انفلونس بلیک ہو جائے گا دنیا کا حصہ ٹھوڑ جائے گا گناہ کا حصہ ٹھوڑ جائے گا جس ہم کا حصہ ٹھوڑ جائے گا جبا کہ اِنسانORA سے ایک اوڑا چابی میں ہوتا چاہائی میلے ہمارے پہلے سے ہمارے پہلے کی اappropri Thai jegفتہ میں ہمارے پہلے کے ہی ہیں میں ہمارے پہلے پہلے let the change happen let the blessing flow in your life ابھی بار بار کان پہ جانا ہے باقروں کے صدق پہ باقروں کہاں پہ آئے گا جہاں سچائی کے لگمے کریں جائیں گے جہاں پہ سچائی کو پریچ کیا جائے گا اور جہاں پر وہ انوائنٹک موجود ہوگی جو اس کی ازوری کو مارکم ہے this is why we Pentecostals we speak in tongues ہاں وچھ لیے لیل زبانے بولتے ہیں تاکہ ہم پاکنوں کے تصدق کے نیچے ہیں this is one dimension of speaking in tongues لیل زبانے یا پیگانر زبانے بولنے کہیں dimensions ہیں لیکن ایک dimension کیا ہے we come under the influence of those آمین this is why we want the gifts of the spirit to be manifested in the church because then we come under the influence of those جب چرچ میں باگرو کی نیمتے کام کرتے ہیں ہم باگرو کی انفلونس کے نیچے ہیں آمین آمین یوں کہتے ہیں تو میں لگری اب اصل چیز کیا ہے باگرو کی سردت کی پھر وہ آپ کی زندگی میں اس کے جو مہر ہاتھ ہیں گاری گر ہاتھ ہیں وہ آپ کو ریش شیف کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کو پھر سے تعمیر کرتے ہیں وہ آپ کے بطنوں کو شفاہ دیتے ہیں وہ آپ کے دشمنوں کو برباد کر دیتے ہیں اور وہ ہی آتھ آپ کو کامیابی اور سنفرازی اور فیور اور ہر طرح کی درقی ببستہ ہے آمین جہاں پر اس وقت باگرو کی تسللت موجود ہے امین today you are going to get something different hallelujah that we declare upon you today you people listening to this word today something unusual is going to happen آج آپ کی زندگی سے وہ دماغ تصدر جن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہیں ٹھوٹ جائیں آپ مزار ہو گئے مبانیوں سے مجھگلات سے ملہت سے پریشانیوں سے جوہوں سے مسیحوں سے گن سے رہائی پا جائیں گے آج ہم ہوس کا پانی گلنے سے شفاہ نہیں پاتے ہیں باغلوں کا جب انفلونس آ جاتا ہے سندت آ جاتا ہے ہم سے ہم سے ہم سندت آ جاتا ہے تو دو سمپل باتیں میں آخر میں شیئر کرنا چاہوں گا ہم سے انفلونس کیا سے ہم سندت کے نیچے آتے ہیں نمبر وان نمبر وان بڑی گنیادی بار ایک بار ہم کیسے باغلوں کے تسلت کی نیچے وین وی سین تا ورڈ جب ہم خدا کے کلام کے کیت کر جب ہم خدا کے کلام کو کر منظوم طریقے سے ہمارے چرچ فادرز نے جو چرچ کی ترتیب بلائی ہیں وہ ابتدا سے ہی ایسی ہے پہلے سنا سے کیتوں سے ہم فاطروں کے سندت کے پیچھے مشہدی ہیں we come under the influence of the verse your heart is touched your mind is changed آپ کے روئیے آپ کی سوچیں آپ کے کردار آپ کے actions تو بائیبل کے مطابق نہیں ہیں وہ تبیل ہونے شکل number one how we come under the influence of the Holy Spirit singing that's why it's so important message کے time پہ رائیں singing کے time تاکہ اس سے پہلے کہ آپ کلام اور سجائی کے تسلط کے نیچے جائیں آپ already singing کے سبب سے گیتوں کے سبب سے آپ باغنوں کے تسلط کے نیچے آجو and number two جب ہم سجائی کا کلام سنتے ہیں تو ہم again become under more and more influence of the Holy Spirit جس قدر آپ کی زندگی میں باغنوں کا تسلط بھڑے گا دنیا کا hold آپ سے break بڑا ہے سیند کا hold آپ کی زندگی سے break بڑا ہے flesh کا hold آپ کی زندگی سے break بڑا ہے پہلے وہ انسانی جو بھینگتے ہیں جو بڑے ارام سے آپ پول چھا لیتی تھی آپ وہاں پہ غالب نہیں آنا کوئیں گی کیونکہ آپ باغنوں کا تسلط اور یہ تسلط قائم رہے گا جب آپ روزانہ دعا کرتے رہیں گے حمد و سنا کریں گے بائبل پڑھتے رہیں گے دیلی ڈیووشن کرتے رہیں گے یہ تسلط آپ کی زندگیوں پر تھیرہ رہے پھر جب آپ جو پلیس پہ جائیں گے کام میں جائیں گے بزرس میں جائیں گے لوگوں سے ملیں گے ان کی باتیں آپ پہ اثر ڈال نہیں ہوں گی آن کی باتیں اُن پہ کاملا ان کی زندگی آپ پہ اثر نہیں کرے گی آگ کی زندگی من پہ اثر کرے گی کیونکہ آپ دلکھے دلکھے رہیں گے من پہ رہیں گے کریں گے ایسی کر مرین ہوں گے پہ مرین مرین انفلونس میں ہیں تسلط میں ہیں کبزے میں ہیں تو پھر دنیا آپ کی انفلونس میں آئے یا آپ ان کے انفلونس میں ہیں then you will live a victorious life I mean then you will live different life اسنی خدا نے کہا تو کرس دینے والا نہیں لینے والا نہیں تو کرس دینے والا تم دون نہیں بلکہ ساٹھ ہے لوگے کیونکہ آپ باغ رکھیں سلط میں you don't make the difference holy spirit makes the difference difference کیا ہے you are under the influence of the holy spirit جب اللہ ہی سچائی آپ کے ساتھ interact کر when the divine truth interacts with you deals with you تو آپ آپ اپنی شارٹ کمکس پہ غالب آتے ہیں آپ اپنی جو دسٹیکٹرنیس ہے اس کو کونکر کرتے ہیں آپ کے اندر جو کنیاں ہیں ان اینڈی کوئسس ہیں آپ ان کو اوور کم کرتے ہیں آپ اپنی پرائیڈ پہ غالب آتے ہیں آپ سیلپ پرموشن پہ غالب آتے ہیں آپ اپنی لائف کی اپوکرسی پہ غالب آتے ہیں آپ اپنی سیلپ سیلپ سینٹرنیس پہ غالب آتے ہیں جب الہی سچائی آپ کی زنگی میں داخل ہوتی ہے آپ اپنی مسوریم پر غالب آنا شروع کر دیتے ہیں then you become overcom آمین لفظ یاد لکھیں overcom you become overcomer آپ فضہ بات جائیں آپ غالب آتے ہیں وہی انہار وہی situation جو کنانہاروں کو ڈیووٹ سکتی ہے وہی انہار وہی situation آپ کو overcom بنا یہ وہی تسلط ہے جو شیروں کے موں بند کر دیتا کسی نے فیس بک پہ لکھا یا جو ہمارے selected MP is can they be true leaders لکھے وہ selected ہیں yes they can be they can be good leaders select ہونا یا elect ہونا بات یہ نہیں ہے how much they are in God بات یہ was Daniel selected or elected Daniel جو نبی تھے جب وہ بادشاہ کے خود کام کر رہے ہیں وہ بادشاہ نے ان کو select دیا but he proved to be a great leader of his people نیمیہ was selected by the king but he was still mightily used by the king بات selection کی نہیں ہے بات باق رو کے تصدد بات بات wisdom کی ہے بات خدا کے ساتھ چھلنے تو what is the bottom line تم سچائی کو جانو لے سچائی تم نہیں سچائی in the conclusion I would like to say جب آپ church میں آتے ہیں corporate worship میں آتے ہیں پہلی اس بات پہ فوکس کریں آپ کے mind میں یہ بات ہو today I must experience God مجھے خدا کو experience it doesn't matter what is happening in the church life آ رہی ہے کو life جا رہ ہے کو بچے شور کر رہے ہیں your focus is I must experience it خدا کی حضوری مجھے چھو let is truth touch my heart and change my circumstance number دو مجھے باغ رو کے تسلل کے لئے مجھے کچھ دیر کچھ گھینٹے کچھ influence کے دیچے رہنا ہے تاکہ میری زندگی خدا کے ساتھ بھی اللہ جائے میرا مساج بدل جائے میں مسیح کے ہم سکھل بن جاؤ میرا کردار بدل جائے میرے حالات بدل جائے اور جو کلہاڑی کا ایکس کا ہیٹ ہے وہ پانی پہ دیم شروع کر پھر جو بارہ سال سے بیمار عورت ہے وہ شفاہ پائے کر کیونکہ آپ اس کے تسلل پہ پھر جو اٹھارہ سال کی کبڑی عورت ہے اس کی کمر سی ہو جائے پھر جن کو آج داکٹر نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری بیماری یا کمزوری کا کوئی علاج نہیں ہے جب آپ آگ گروہ کے تسلط کے نیچے آتے ہیں آپ کے ہر علاج ہو جاتے ہیں ہر بیماریاں دور ہو اور بیہائنڈ ڈا بار تو خرشتے آکر بیڑیاں کھول دیتے ہیں اور قیل کے دروازے کھول جاتے ہیں انہ برطبائی دیکھنا شروع کر دیں کام انڈر انفلونس آگ پھر آپ کی ذنی سے دنیا کے جو انفلونس ہے دنیا ایک فالس کمپی دیشن دنیا نے ایک ماسک پہنا ہوا وہ کوتے کچھ اور دیکھائی کچھ اور دیتے ہیں آپ کی اندر کی زندگی آپ کی باہر کی زندگی ایک جیسے ہوتی کم انڈر انفلونس آگ اور جو بھی منشفی خدا نے آپ دی ہے جو بھی خدمت خدا نے آپ دی آپ پریچر ہیں آپ ایوانجلس ہیں پاسٹر ہیں پائبل کھولے چلاتے ہیں کوئی یتیم خان ہے آپ کا کوئی اور سوشل ورک ہے آپ کی منشفی کو رسط ملنی کرنے ایکسپینڈ کرنے شروع کر دی دی اپنی منشفی میں انفلونس پڑھنا جاتے جی جوزف جب ہم اور تیسٹیمنٹ میں دیکھتے ہیں وہ جیل میں ہے لیکن اس کا انفلونس جب ریکنگ کیا جاتا ہے تو وہ میسٹر کا پرائن مینسٹر کا یہ ہم بیٹس کرتے ہیں پاکستان میں ایک 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 چیف جس یا پرائن میسٹر یہ صدر بن سکتا ہے تو کیا جواب ہے بن سکتا جب چرچ پہ پاکستر کا انفلونس ملے گا وہ چرچ جو ہے وہ سکتا اوور کم وہ فاتح ہو گا وہ پرامننٹ ہو گا فیراؤں کی مجبوری بن گیا جوزب فیراؤں کی مجبوری بن گیا جوزب کیونکہ اس میں خدا کی حکمت کہ وہ اس قوم کو لیٹ گئے اس کا پرائن مینسٹر بن گئے پرامنٹ گا 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 پرامنٹ کیا ہے ہمارا چال چکن چھیک ہماری زندگیاں چھیک نہیں ہمارے رمائی چھیک نہیں خدا تو اپنے محبوب کو نہیں دیں گا 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 آپ کے لیے ہر بند دروازے کھل سکتا خدا کیوں ہے توڑ سکتا اس سچائی کو اور اس فات کے تسلط کو آپ زندگیوں میں آم جاتا لیت پینیفی روال خدس کی بارش کے نیتے پہ کئی لوگ پینٹی کاسٹل میٹنگ میں لنبی بڑی ہو جان تاری سانیاں بھی بڑی لنبی آج فرمکشن بھی کئی بڑے لنبے ہو جان بہتے جان تو نہیں بہتے لنبے لنبے is it a good thing کہ آپ توڑے لنبے عرصے تک باقلوں کے تسلط کی نیچے بیٹ it is good for you it's a blessing for you it is good for you کیونکہ آپ کی جان آرلویہ آپ کی دعائیں سنی جائیں گی آپ کے دوست پر اڑھا دی جائیں گے آپ کے مخارب کرا دی جائیں گے باندیا تو بان ختم ہو جائیں گے آپ کے روکے وے کام مخارب وہ ایمین ہوئی ہے وہ سنہ دیا اور اللہ ہے وہ افراد ہے وہ آخر ہے ایمینہ ہے ایمینہ ہے وہ امیدان کے کاملے کے بارہ ہے وہ امیدان کے فرانے بارہ ہے چاہی اور بہتر سے ازاد کر آنیلویہ خدا و مدار سب کو برکتا ہے یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا و مدیسو مسیح کے پاس آئیں خدا و مدیسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا و مدیسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفاہ رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا و مدیسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین